یہ مصر کی نہر سویز ہے یہ ایشیا اور یورپ کے درمیان سب سے چھوٹا سی روٹ ہے سمندری راستہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار دوسری جنگ عظیم کے دوران نہر سویز پر برطانیہ کا کنٹرول تھا یہ راستہ انگریزوں بریٹش امپائر اور ان کے اتحادیوں کی لائف لائن تھا وہ اسی راستے سے جنگ کے دوران اپنے لیے پیٹرول، تیل، فیول، امپورٹ کرتے تھے اگر ان کا دشمن یعنی ایڈالف ہٹلر، نازی جرمنز اس نہر پر قبضہ کر لیتے تو الائیڈ پاورز کی سپلائی لائن بند ہو جاتی بریٹش امپائر اور ان کے اتحادیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا انیس سو بیالیس نائنٹین فورٹی ٹو میں سیکنڈ ورلڈ وار کے تیسرے برس میں یہ بریٹش امپائر اور ان کے اتحادیوں کی سپلائی لائن نہر سویز واقعی نازیوں کے نشانے پر آ گئی یہ نہر قطرے میں پڑ گئی کیونکہ نازی لیڈر اینڈالف ہٹلر کے فیورٹ کمانڈر جنرل ایرون رومل نے مصر پر قبضے کا پروگرام بنا لیا تھا وہ نیس سو اکتالیس نائنٹین فورٹی ون سے افریقی محاذ پر لیبیا میں انگریزوں سے جنگ لڑ رہے تھے اس دور میں لیبیا سے لے کر میراکش تک پورے شمالی افریقہ پر جرمن نازیوں اور ان کے اتحادیوں کا پورا کنٹرول تھا اور اس کنٹرول کے ایک برس کے دوران انہوں نے جنرل رومل نے انگریزوں کو کئی بار شکست دی تھی جنرل رومل کی ہوشیاری اور چالاکی کی وجہ سے ان کے دشمن انہیں ڈیزرٹ فاکس سہرائی لومڑی کہا کرتے تھے تو اب یوں تھا کہ جنرل رومل سینکرون ٹینکس کے ساتھ لیبیا کے راستے مصر میں داخل ہوئے تاکہ نہر سویز پر قبضہ کر سکیں اتحادیوں کی بریٹش کی سپلائی لائن کاٹ سکیں برطانوی وزیراعظم ونسٹن چرچل نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے جنرل رومل کے مقابلے میں اپنا بہترین جنرل میدان میں بھیج دیا یہ تھے جنرل برنارڈ مانٹگومری جنرل رومل اور جنرل مانٹگومری کے درمیان پھر مصر کے سہرا میں تاریخی جنگ The Battle of Al-Alamen لڑی گئی اس جنگ کو سیکنڈ ورڈ وار کی ایک اور ڈیسائسیو بیٹل کیوں کہا جاتا ہے دو جنرلز کے ٹکراؤں کا نتیجہ کیا ہوا میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی سیریز جنرلز اور بیٹلز کی اس قسط میں ہم آپ کو تاریخ کے انہی مشہور ترین جنرلز کی کہانی دکھائیں گے شمالی افریقہ میں بہر ایرام کے کنارے ایک چھوٹا سا قصبہ الالامین ہے یعنی دو جھنڈوں والا دو علم والا قصبہ یہ مصری دار الحکومت کاہرہ سے اڑھائی سو کلومیٹر اور نہر سویز سے چار سو کلومیٹر دوری پر واقع ہے اس قصبے کے قریب سیکنڈ ورڈ وار کی وہ فیصلہ کن بیٹل لڑی گئی جسے اسی کے نام پر آپ جانتے ہیں Battle of Al-Alamen کہا جاتا ہے مصر میں تائنات برطانوی کمانڈر نے الالامین کے قریب ہی دفاعی پوزیشن لی ہوئی تھی تاکہ لیبیا کی طرف سے آنے والے جنرل نومل کو نہر سویز تک پہنچنے سے روکا جا سکے سپلائی لائن کاٹنے سے روکا جا سکے کیونکہ دفاعی لحاظ سے یہ ایک آئیڈیل جگہ تھی وہ اس لیے کہ اس کے جنوب میں ساؤتھ میں القطارہ دپریشن کا علاقہ تھا جہاں نمکین جھیلیں تھی دلدلی ریت اور انچے نیچے ایسے راستے تھے جن پر ٹینکس اور فوجی گاڑیاں نہیں دور سکتی تھی القطارہ دپریشن اور الالامین قصبے کے درمیان صرف دو سو اڑھائی سو کلومیٹر کی ایک خالی جگہ سے ایک پٹیزی تھی اس جگہ ڈیفینس لینے کا فائدہ یہ تھا جہاں انہوں نے لے رکھا تھا کہ نازی جنرل رومل اپنے ٹینکوں کو پھیلا کر انہیں گھیر نہیں سکتے تھے جبکہ برٹیش فورسز باسانی اپنی پوری فائر پاور کو اس چھوٹی سی فرنٹ لائن پر جمع کر کے دشمن کو ٹف ٹائم دے سکتی تھی یہیں کھڑے کھڑے جنرل رومل اس پوزیشن کو بائی پاس بھی نہیں کر سکتے تھے اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہی جگہ تھی جو نہر سویز تک پہنچنے کا قریب ترین راستہ تھا دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر وہ القطارہ دپریشن کے گرد چکر کاٹ کر بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تو اس میں بہت زیادہ وقت لگتا اور وقت ہی تو جنرل رومل کے پاس نہیں تھا نازی کمانڈر کے پاس انٹیلیجنس اطلاعات تھی کہ ستمبر میں برطانوی فوج کو بہت زیادہ کمک اور سپلائیز ملنے والی ہیں اور فوجی ان کے پاس آنے والے ہیں اس کے مقابلے میں جرمنز اور ان کے اتحادی شدید مشکلات کا پہلے سے شکار تھے جرمنی سے آنے والے زیادہ تر سپلائی جہاز جو آتے تھے ان کو بریٹش نیوی یا ائر فورس راستے میں ہی تباہ کر دیا کرتی تھی یہ اس لیے ہوتا تھا کہ بریٹش انٹیلیجنس جرمنز کی ساری ملٹری کمیونیوکیشنز پکڑ رہی تھی اسے ڈی کوڈ کر رہی تھی اسے پڑ رہی تھی اسی کمیونیوکیشنز کی وجہ سے اتحادی فورسز کو جرمنوں کی مدد کے لیے پہنچنے والے جہازوں کا پورا شیڈیول معلوم ہو جاتا تھا سو ان کے لیے بہت آسان تھا کہ جیسے ہی وہ پہنچیں یہ انہیں نشانہ بنا کر ختم کرتے سو جنرل رونل کے پاس یہ لگیری نہیں تھی کہ وہ کمک بھی مسلسل حاصل کریں اور مدد بھی مسلسل جرمنی سے حاصل کرتے رہیں پھر مصر میں نازی جرمن فورسز کے پاس اپنے پاس جو تھے خوراہ کا صلحہ اور خاص طور پر فیول کی بہت زیادہ کمی ہو چکی تھی جبکہ اس کے مقابلے میں برطانوی افواج کو نہر سویز کے راستے ویپنز کی اور فیول کی بھرپور سپلائی جاری تھی اور ان کی پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی تھی حتیٰ کہ امریکہ جو کہ ایک برس پہلے نائنٹین فورٹی ون میں سیکنڈ ورلڈ وار کا حصہ بنا تھا وہ بھی برٹیش کو ان کے اتحادیوں کو ٹینکس بھیج رہا تھا ان حالات میں جنرل رومل نے الالامین کے راستے ہی فوری حملے کا فیصلہ کیا جولائی نائنٹین فورٹی ٹو میں ڈیزرٹ فاکس نے ایک بھرپور اٹیک کر بھی دیا لیکن تقریباً ایک مہینہ جنگ کے باوجود دونوں فوجوں میں کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکا پیش قدمی نہیں ہو سکی سٹیل میٹ ہو گئے اگلے ماہ آگست میں جنرل مونٹگومری مصر پہنچ گئے اور برٹیش آرمی کی کمان انہوں نے اب سنبھال لی ادھر جنرل رومل ایک اور حملے کے لیے ڈیسپریٹ ہو رہے تھے تاکہ برٹیش فورسز کو بڑی سپلائی ملنے سے پہلے پہلے کاہرہ فتح کر لیں یا نہر سویز کے قریب پہنچ جائیں ان کے جلدبازی کی ایک اور وجہ بھی تھی وہ تھی جنرل رومل کی بیماری ڈیزرٹ فاکس کا بلڈ پریشر مسلسل گر رہا تھا میدہ بری طرح خراب تھا اور ان پر بہوشی کے دورے بھی پڑھتے رہتے تھے ان حالات میں ان کے پاس فوری حملہ کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا چنانچہ انہوں نے جلدی میں ایک اور مٹین کر دی تیس تھرٹی آگست کو جنرل رومل کی فورسز نے الالامین کی فرنٹ لائن پر جنوب کی طرف سے الکتارہ ڈپریشن کے قریب بھرپور حملہ کیا وہ یہاں سے دشمن کی دفاعی لائن توڑ کر شمال میں الالامین پہنچنا چاہتے تھے جنرل رومل نے بھلے اچانک حملہ کیا تھا لیکن جنرل مٹ مومنی کے لیے یہ کوئی سرپرائز اٹیک نہیں تھا انہیں ڈیزرٹ فاکس کے جنگی پلین کی انٹیلیجنس ریپورٹس پہلے سے مل چکی تھی انہوں نے فوری طور پر الالامین کے جنوب میں ایک چھوٹے سے پہاڑی سلسلے جسے علم الحالفہ کہتے تھے اس کے ساتھ دفاعی پوزیشن لے لی انہوں نے اپنی فورسز کو اس پہاڑی کے گرد پھیلا دیا جب جرمن ٹینکس علم الحالفہ کی طرف بڑھے تو ان پر توپ خانے کی شدید بمباری شروع کر دی گئی ادھر برٹیش رائل ائر فورس بھی اپنی زمینی فوج کی بدد کے لیے آن پہنچی اور جرمن ٹینکوں پر فضاء سے شدید بمباری شروع ہو گئی اب سہرہ میں تو آپ جانتے ہیں نہ درخت ہوتے ہیں نہ کوئی جنگل نہ کوئی ایسی آڑ کے ٹینک چھپ سکیں تو جرمن ٹینکس رائل ائر فورس اور توپچیوں کے لیے ترنوالہ ثابت ہوئی اس کے مقابلے میں جنرل رومل کو جرمن تیاروں سے جرمنی سے کوئی خاص مدد نہیں مل رہی تھی کیونکہ جرمن تیاریں تعداد میں پہلے ہی کم تھے پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جرمن فضائیہ نے جرمن ائر فورس نے اپنا ایک ہزار ٹین فیول ٹینک فورسز کو دے دیا تھا اس سے جرمن فضائیہ کے پاس فیول کم رہ گیا تھا اور وہ زیادہ پروازوں کے قابل نہیں تھے جنرل رومل کی فورسز سخت مشکل بے تھی کہ اچانک انہیں ایک قدرتی مدد بہارحال مل ریت کا ایک توفان اٹھا اور پورے بھاز پر چھا گیا اس توفان میں جرمن ٹینکس دشمن کی نظروں سے بچ کر چھپ کر پیش قدمی کرتے ہوئے بریٹش پوزیشنز کے قریب پہنچ گئے یہاں انہوں نے برطانوی ٹینکس کو خاصا نقصان پہنچایا لیکن وہ ان کی ڈیفینس لائن کو نہیں توڑ سکے اس پہاڑی سلسلے کے گر تائنات انگریز فوج نے انٹی ٹینک گنز کی مدد سے بہت سے جرمن ٹینکس تباہ کر دیا اسی دوران توفان تھم گیا آسمان سے بریٹش تیارے بھی پھر ایک دفعہ آگ برسانے لگے چھے روز تک زبردست لڑائی ہوتی رہی لیکن انگریزوں نے جرمنز کا ہر حملہ ناکام بنا دیا نازی فورسز کے ساتھ ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ اس لڑائی نے ان کے فیول کا زخیرہ جو پہلے ہی کم تھا اسے کافی حد تک ختم ہی کر دیا اب تیل کے بغیر ٹینکوں اور گاڑیوں کو چلانا تو ناممکن تھا جنرل رومل کو معلوم تھا کہ اگر تیل کا زخیرہ بلکل ہی ختم ہو گیا تو حملہ تو دور کی بعد وہ ڈیفنس بھی نہیں کر پائیں گے واپس بھی نہیں بھاگ پائیں گے چنانچہ انہوں نے لڑائی کو مزید طول نہیں دیا اور پانچ ستمبر کو اپنی فورسز پیچھے ہٹا دی دونوں فوجیں لڑائی شروع ہونے سے پہلے والی پوزیشنز پر واپس آ گئیں یوں جنرل رومل نے اپنا فیول تو بچا لیا لیکن علم الحالفہ کی لڑائی وہ ہار گئے اس جنگ میں سترہ سو پچاس سیونٹین ففٹی برٹیش سولجرز ہلاک زخمی یا لاپتا ہوئے اٹھ سٹھ سکسٹی ایٹ ٹینکس اور سٹھ سٹھ سکسٹی سیون تیارے تباہ ہوئے اس کے مقابلے میں جرمن اور ان کے اتحادی اطالوی فورسز کا بھاری جانی نقصان مہارا ہوئے انتیس سو، ٹونٹین نائن ہنڈرڈ سولجرز ان کے ہلاک یا زخمی ہوئے انچاس ٹینکس، چھتیس تیارے، ساٹھ توپیں اور چار سو گاڑیاں بھی جرمنز کی تباہ ہو گئیں علم الحالفہ کی جیت کے بعد گیارہ ستمبر تک جنرل مرنگ امری کو وہ بھاری کمک بھی، وہ بھاری مدد بھی مل گئی جس کا انہیں انتظار تھا تازہ دم فوجی دستوں کے ساتھ تین سو اٹھارہ امریکی شرمن ٹینکس بھی نہر سویز کے راستے ان تک پہنچ گئے اس سے یہ ہوا کہ انگریزوں کی ٹینک پاور جرمن سے بہت بڑھ گئی کیونکہ ان کے پاس شرمن ٹینکس کے جواب کا اس کے پائے کا ایک ٹینک بھی نہیں تھا شرمن ٹینکس کا بیرونی خال دوستو بہت زیادہ مضبوط تھا اور اسے تباہ کرنے کا، اس ٹینک کو تباہ کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ شرمن ٹینکس کے فیول ٹینکس کو نشانہ بنایا جائے ظاہر ہے یہ کام اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ ٹینک کے کسی خاص پوائنٹ پر نشانہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب اسے بچا کر بھی بنایا گیا ہو دوسری طرف شرمن ٹینک کا ایک گولہ بھی کسی جرمن ٹینک کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا یہ طاقتور ہتھیار ملنے کے بعد اب جنرل مونگومری کے پاس موقع تھا کہ وہ نازی فورسز کو مصر سے نکال باہر کریں انہوں نے حملے کی تیاری شروع کر دی انہیں ایک اور ایچ یہ ملا کہ بیمار نازی کمانڈر رومل کی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی ان کی کمان جنرل جارج ٹومی کو دے دی گئی لیکن ان میں جنرل رومل جیسی قابلیت تو نہیں تھی اس کمانڈر نے پھر بھی وہی ڈیفنس لائن فالو کی وہی ڈیفنس پلین فالو کیا جو جنرل رومل نے ان کو بنا کر دیا تھا جنرل رومل نے جرمنی لوٹنے سے پہلے الکتارہ ڈیپریشن سے بہرہ روم تک ایک زبردست ڈیفنس لائن دوستو قائم کر دی تھی اس دفاعی لائن کے آگے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں پانچ لاکھ بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی ان میں زیادہ تر انٹی ٹینک بارودی سرنگیں تھی مائنز تھی یہ مائنز صرف بہت بھاری وزن پڑنے پر ہی پھٹ سکتی تھی جیسا کہ ٹینک یا کوئی بھاری بھرکم فوجی گاڑی آئے تو یہ مائن پھٹے گی ہاں کسی انسان کا قدم اس پر پڑنے سے یا بہت ہلکی گاڑی اس کے اوپر آ جائے تو یہ نہیں پھٹے گی ان بارودی سرنگوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلوں پر اس طرح بچھایا گیا تھا کہ ایک بہت بڑی مائن فیلڈ بن گئی تھی ایک ایسی فیلڈ جس میں کئی چھوٹی چھوٹی فیلڈز تھی ان کے درمیان جرمنوں نے اپنے گزرنے کے لیے خفیہ راستے بھی رکھے ہوئے تھے جن کے ڈکشز آ رہے صرف ان کے پاس تھے ہر مائن فیلڈ کے آگے دفاعی چوکیاں بھی قائم کر لی گئی تھی ان مائن فیلڈز کو جنرل گومل نے دیولز گارڈنز یعنی شیطانی باغات کا نام دیا تھا مائن فیلڈز کے بلکل پیچھے مضبوط مورچوں کی دوسری دفاعی لائن تھی ان مورچوں میں جرمن اور ان کے اتحادی اٹیلین اطالوی فوجی انٹی ٹینک گنز سنبھالے تیار بیٹھے تھے اس سیکنڈ ڈیفنس لائن کے پیچھے ٹینکوں کے دستے دائنات تھے ڈیزرٹ فاکس یہ انتظامات کر کے اور جنرل سٹرومنگ کو ضروری بریفنگز دے کر جرمنی لوٹ گئے یوں مصر کے محاص پر دوستو سب سے قابل جرمن کمانڈر برطانیہ کے راستے سے ہٹ گیا اور پھر ان کے پاس شرمنز بھی آ گئے جب جرمنز اپنی ڈیفنس لائنز تیار کر رہے تھے تو پریٹش جنرل منٹ گومری بھی ایک خاص پلاننگ آپریشن برٹرم میں مصروف تھے یہ پلان ایک جالی ایک فیک آرمی کی مدد سے جرمنوں کو دھوکہ دے کر سپرائز اٹیک کا پلان تھا انہوں نے فرنٹ لائن کے جروبی طرف سعود کی طرف ہزاروں کی تعداد نے ڈمی ٹینکس اور ڈمی گاڑیاں کھڑی کر دی فوجیوں کے پتلے نقلی توپوں کے گرد کھڑے کر دیئے ایک جالی فیول سٹیشن اور وارٹر پمپ لائن بھی بچھانا شروع کر دی گئی مطلب ایسا فیک کیا گیا یہ کام اتنی مہارت سے کیا گیا کہ جرمنوں کو یقین ہو گیا کہ حملہ اٹیک جنوب کی طرف سے ہوگا سعود سے ہوگا اس لیے انہوں نے اپنے زیادہ در ٹینکس توپیں اور انٹی ٹینک گنز ادھر ہی منتقل کر دی جب جرمن دھوکہ کھا کر جنوب کی طرف جا رہے تھے تو جنرل مانگومری بڑی خاموشی سے اپنے ٹینکس لے کر شمالی سنت جا رہے تھے نورت کی طرف سے آ رہے تھے اپنے ٹینکوں کو جو آگے بڑھ رہے تھے شمال کی طرف سے انہیں اتنی مہارت سے بریٹش نے کموفلاج کیا کہ دور سے دیکھنے پر یہ ٹرکوں کی طرح دکھائی دیتے تھے دشمن کو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ یہ بے ضرر سی فوجی گاڑیاں ہیں جو کسی حملے کے لیے تو بہرحال جمع نہیں ہو رہی دشمن کو دھوکہ دینے کے علاوہ برطانوی فوج کو تعداد کا ایڈوانٹیج بھی دوستو حاصل تھا ان کی فوج میں اسٹریلیا، نیوزیلینڈ، ساؤتھ ایفریقہ اور بریٹش انڈین فورسز بھی شامل تھیں ان سب کو ملا کر بریٹش آرمی کے پاس دو لاکھ بیس ہزار فوجی اور ایک ہزار انتیس ٹینکس تھے جبکہ نازیوں کے پاس محض ایک لاکھ سولہ ہزار فوجی تھے اور پانچ سو سنتالیس ٹینکس تھے اس سب برطری کے بعد بریٹش فورسز نے جنرل رامل کی بچھائی مائن سے بچنے کے لیے بھی اپنی فورسز کو خاص طور پر ٹرین کر لیا تھا تئیس اکتوبر کی رات نو بج کر چالیس منٹ پر برطانوی فوج نے اگلے سٹیپ آپریشن نائٹ فوٹی یعنی نرم قدب کا آغاز کر دیا یہ نام اسے اس لیے دیا گیا تھا کیونکہ اس میں پیش قدمی ٹینکوں نے نہیں بلکہ پیدل دستوں نے کرنا تھی آپ جان چکے ہیں کہ جرمنز نے جو مائن فیلڈ بچھائی تھی جنرل رامل نے اس میں زیادہ تر انٹی ٹینک مائنز ہی تھی جو صرف بھاری وزن سے ہی پھٹ سکتی تھی اسی لیے انفینٹری نے یعنی بریٹش کی ہلکی پھلکی لائٹ فورس نے اس پر چلنا تھا تاکہ زیادہ نقصان نہ ہو بڑی بھاری توپوں اور ٹینکز نے یہاں نہیں جانا تھا یہ ان کے پلیننگ تھی تو آپریشن نائٹ فوٹ کا نام اسی لیے رکھا گیا کہ ذرا ہلکا قدم رکھا جائے گا اس آپریشن سے پہلے آٹھ سو سے زائد توپوں نے جرمن پوزیشنز پر گولہ بری بھی شروع کر دی اس بمباری کے شور میں پیدل دستے مائن فیلڈز یعنی دیولز گارڈنز میں داخل ہو گئے اور دشمن کی سیکنڈ دیفنس لائن کی طرف بڑھنے لگے انہوں نے اس دفاعی لکیر سے دیفنس لائن سے انٹی ٹینک گنز کا صفایہ کرنا تھا انفنٹری کے پیچھے مائنز صاف کرنے والا عملہ تھا جس نے ٹینکوں اور فوجی گاڑیوں کے لیے راستہ صاف کرنا تھا یعنی مائنز صاف کرنی تھی یہ جنرل مونکمری کا پلین تھا شروع میں تو یہ کامیاب رہا اس دوران مائن فیلڈ کے پیچھے سیکنڈ دیفنس لائن میں بیٹھی جرمن فورسز خوشیار ہو چکی تھی انہوں نے توپ خانے اور مشین گنز سے فائر کھول دیا دیکھتے ہی دیکھتے سینکروم پر تانوی پیدل فوجی انفنٹری جو آئی تھی ان کے سوژرز برنے لگے دھیر ہو گئے شدید فائرنگ اور اندھیرے کی وجہ سے بہت سے سپاہی اپنے ساتھیوں سے بھی بچھڑ گئے کئی دستوں نے اپنے جوانوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے بیک پائپس بھی بجائے زور زور سے بجائے شور کیا پھر بھی زیادہ تر فوجی منتشر ہی رہے ان کے پیچھے آنے والے ٹینکس بھی شدید مشکلات کا شکار ہو گئے وہ اس طرح کہ مائن صاف کرنے والوں نے جو راستے کلیر کیے تھے وہ بہت ہی تنگ تھے ان تنگ راستوں پر سینکڑوں اور بریٹش ٹینکس آگے پیچھے کتار میں چل رہے تھے ایک ٹینک بھی تباہ ہو جاتا تو اس کے پیچھے پوری جنگی مشینری رکھ جاتی تو اس ٹینکر جیم نے اس ٹینکرز کے ٹرافک جیم نے جرمن توبچیوں کا کام آسان کر دیا انہوں نے تاک تاک کر نشانے لگائے اور ٹرافک میں فسے بے شمار ٹینکوں اور گاڑیوں کو ملیا میٹ کر دیا صبح تک جنرل رامل کی بچھائی ہوئی مائن فیلڈ برطانوی ٹینکوں کا قبرستان بن چکی تھی صرف انفنٹری کے چند دستے ہی جرمن ڈیفنس لائنگ تک پہنچ پائے تھے لیکن انہیں بھی جرمنز نے پیچھے دکیل دیا تھا آپریشنل نائٹ فوٹ بری طرح ناکام رہا تھا برطانوی پسپا ہو کر پیچھے ہٹ چکے تھے جرمنوں کی اس فتح کے موقع پر انہیں ایک اور مرال بوسٹنگ خبر ملی جنرل رامل جو بیماری کی چھٹی پر تھے وہ ہٹلر کے حکم پر مصر کے ماز پر یعنی اسی جگہ واپس آگئے اس سے جرمنوں کا مرال تو کچھ ملند ہوا لیکن دونوں فوجوں میں جو طاقت کا فرق تھا وہ ویسا کا ویسا ہی رہا جنرل مونگومری کے پاس اب بھی زیادہ سپاہی تھے زیادہ اور بہتر ہتھیار تھے اب وہ دوسرے حملے کی تیاری کر رہے تھے جنرل مونگومری نے لائٹ فوٹ کے چند ہی روز بعد آپریشن سپر چارج کے نام سے دوسرا اٹیک کیا اپنے اس بنیادی اٹیک سے توجہ ہٹانے کے لیے جنرل رومیل کی توجہ کسی اور طرف کرنے کے لیے برطانیہ کی اتحادی اس ٹریلوی فورسز نے بہرہ روم کے قریب جرمن ڈفائی لائن جو تھی ایک اس پر حملہ کر دیا جنرل رومل نے فوری طور پر اپنے زیادہ تر ٹینکوں کو ان فورسز کی مدد کے لیے بھیج دیا حتیٰ کہ وہ خود بھی اسی محاذ کے قریب ایک مسجد میں منتقل ہو گئے اور اسے اپنا آرزی ہیڈگوارٹر بنا لیا وہ سمجھ رہے تھے کہ بڑا برطانوی حملہ دوسرا برطانوی حملہ اس وقت اسی طرف سے ہوگا لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوا جنرل مانگومری انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب رہے تھے انہوں نے فوری طور پر اسی سائٹ سے حملہ کر دیا جہاں سے پہلے آپریشن لائٹ فوٹ کیا گیا تھا اس مرتبہ جنرل مانگومری نے اپنے افسروں کو ایک بات صاف صاف کہہ دی تھی وہ یہ کہ کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا چاہے پوری فورس ختم ہو جائے یعنی یہ ایک ڈو اور ڈائی مرو یا کرو والا مشن تھا اس میں ناکامی یا پیچھے ہٹنے ریٹریٹ کی گنجائش ہی ختم کر دی گئی تھی اس عملے میں ایک بار پھر بریٹش انفنٹری کے دستے آکے پڑے اور جرمن کے ہوشار ہونے سے پہلے پہلے مائن فیلز کروز کر کے دشمن کے بالکل سامنے پوزیشن لے کر بیٹھ گئے اس دوران ان کا نازی فورسی سے فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا لیکن وہ اپنی جگہ ڈٹے رہے اور زمین پر ہی پوزیشنز لے کر جوابی فائرنگ کرتے رہے انہیں اپنے ٹینکوں کا انتظار تھا کہ وہ آگے آئیں اور انٹی ٹینک گنز والے مورچوں کو تباہ کریں بریٹش انفنٹری کے پیچھے مائنز کو صاف کر کے ٹینکوں کے لیے نئے راستے بنائے جا رہے تھے لیکن ٹینکوں کو ان راستوں پر پوزیشن لیتے لیتے صبح ہو گئی مطلب جرمنوں کو اب بریٹش ٹینک صاف ڈزر آنے لگے جرمن توب خانے اور انٹی ٹینک گنز ان پر آگ برسانے لگی اگلی صفوں میں موجود تقریباً سب ہی ٹینک تباہ ہو گئے جس کے بعد ان کے پیچھے دوسرے ٹینک آ گئے ان کے ساتھ بریٹش انفنٹری نے بھی حملہ شروع کر دیا جرمنز پر ان کی فائرنگ سے جرمن فوجی اپنے مورچوں ہی میں ڈھیر ہونے لگے نازیوں کا اسلاح بھی تیزی سے ختم ہو رہا تھا جنرل رومل نے ڈیسپریٹ ہو کر اپنے بچے گچے ٹینک اسی محاذ پر آگے بھیجے لیکن برطانوی ٹینک تعداد میں بہت زیادہ تھے انہوں نے دشمن ٹینک کو مار مار کر بگا دیا ہزاروں جرمنز اور ان کے اتحادی اطالوی فوجی جان بچانے کے لیے اب ہتھیار ڈالنے شروع ہو گئے دو نمیمبر کو ڈیزیٹ فاکس نے ہٹلر سے ریٹریٹ کی پیچھے ہٹنے کی اجازت مانگی نازی لیڈر نے جواب دیا پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تم اپنے جوانوں کو صرف دو ہی راستے دکھاؤ یا تو فتح یا پھر موت لیکن جنرل رومل فتح سے نا امید ہو چکے تھے اپنے جوانوں کی موت بھی انہیں گوارہ نہیں تھی پانچ نمیمبر کو ہٹلر کی اجازت کے بغیر ہی وہ لیبیا کی طرف پسپا ہو گئے ان کے پاس سپاہیوں کو واپس لے جانے کے لیے ٹرکوں کی تعداد کم تھی اس لیے انہوں نے صرف جرمنوں کو ہی ٹرکوں میں بٹھایا اور ہزاروں اطالوی سپاہیوں کو پیچھے چھوڑ دیا ان فوجیوں سے کہا گیا کہ وہ کچھ عرصہ دشمن کو روک کر رکھیں تاکہ باقی فوج بچ کر لکھ جائے یہ سپاہی چند دن مضاہمت کرتے لہے لیکن آخر میں انہوں نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اور یہ جگی قیدی بن گئے الالامین کی جنگ بریٹش کمانڈر جنرل مانٹکومری نے جیت لی تھی مہر سویز یعنی انگریزوں اور ان کے اتحادیوں کی سپلائی لائن محفوظ رہی تھی تاہم اس فتح کی قیمت بریٹش کو اور ان کے اتحادیوں کو جرمنز کے نقصانات سے زیادہ ادا کرنا پڑی تھی اس لڑائی میں آپ دیکھیں کہ 6977 6977 جرمن اور ان کے اتحادی فوجی ہلاک یا زخنین ہوئے انہوں نے 269 259 ٹینکس بھی کھوئے تھے اس کے مقابلے میں 13560 فوجی ہلاک زخنی یا لاپتا ہوئے بریٹش اور ان کے اتحادیوں کے جبکہ 332 ٹینکس بھی ان کے تباہ ہوئے الالامین کی لڑائی برطانیہ کی فیصلہ کن جیت تھی جس نے سیکنڈ ورلڈ وار کا رخ بھی مور دیا وہ اس طرح کہ جنرل منگومری جنرل رومل کے تعقب میں لیبیا میں داخل ہو گئے جلدی انہوں نے لیبیا پر بھی قبضہ کر لیا اور جنرل رومل تیونیس کی طرف پسپا ہو گئے تیونیس میں پہلے سے موجود نازی فورسز بھی ان کی کمان میں آ گئی اس طرح ان کی فورسز کی تعداد کچھ بڑھ گئی لیکن یہ اضافہ بہت زیادہ نہیں تھا اس دوران جنرل منگومری کو بھی ان سے کہیں زیادہ قمت مل رہی تھی مدد مل رہی تھی اتحادی بحری جہاز ہزاروں برطانوی اور امریکی فوجیوں کو آلجیریا اور مراکو کے ساحلوں پر اتار رہے تھے ان فورسز نے یہاں لینڈ کرتے ہی ان دونوں ملکوں پر قبضہ کر لیا پھر جنرل منگومری اور نئی اتحادی فورسز تیونیس میں داخل ہو گئی اور ڈیزرٹ فاکس کا شکار شروع ہو گیا لیکن یہ سہرائی لومڑی دوستو پھر بھی ان کے ہاتھ نہیں آئی مارچ 1943 1943 میں جنرل رومل نے مسلسل شکستوں سے مایوس ہو کر کمان چھوڑ دی اور جرمنی لوٹ گئے ان کی واپسی کے کچھ ہی عرصے بعد مئی میں تیونیس کے اندر دو لاکھ سے زائد جرمن اور اطالوی فوجیوں نے سرنڈر کر دیا یعنی الالامین میں شکست کے محض سات ماہ کے اندر شمالی افریقہ سے نازی فورسز کا ابزے میں آ چکا تھا اس کامیابی کے بعد اتحادیوں نے اسی برس یعنی 1943 میں 1943 میں ہی اٹلی پر بھی حملہ کر دیا جو کہ جرمنی کا اتحادی تھا اس مہم میں جنرل مانگوامری شامل تھے اگلے برس چار جون کو الائیڈ فورسز اٹلی کے داروں امت روم پر قابض ہو چکی تھی فاشسٹ لیڈر مسلینی کی حکومت شمالی اٹلی تک محدود ہو چکی تھی اٹلی پر کاری ضرب لگانے کے بعد اتحادی ممالک نازی جرمنی پر براہ راست وار کے لیے تیار تھے اس کے لیے جرمن قبضے والے فرانس میں فوجیں اتارنا ضروری تھا اتحادی فوجیں اس مہم کے لیے برطانیہ میں جمع ہونے لگیں لیکن ایک بار پھر انگریز فوج کی کمان جنرل مانگوامری کو ہی سومتی گئی دوسری طرف ایڈالف ہٹلر نے اتحادیوں کو روکنے کے لیے جنرل رومل ہی کو فرانس کے محاذ پر بھیج دیا ایک بار پھر دو پرانے دشمن یوں افریقہ میں لڑے تھے وہ کمانڈرز آمنے سامنے آ رہے تھے لیکن اس بار ڈیزرٹ فاکس کو سمندر کے کنارے جنگ لڑنا تھی یہ بھی ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی جسے تاریخ میں ڈی ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی کہانی آپ کو جنرلز اینڈ میٹلز کے اگلے حصے میں دوستو دکھائیں سیکنڈ ورلڈ وار کے افریقی محاذ کی یہ کہانی دوستو آپ کو کیسی لگی جنرل مٹگومری اور جنرل رومل میں کون بڑا جنگ جو تھا اور کیا اختلافات کے فیصلے خونہ شام جنگوں سے اس طرح ہونے چاہیے ہمیں کمنٹس میں ضرور لکھیں دوستو سیکنڈ ورلڈ وار کی فیصلہ کن جنگیں سٹالنگراد اور پرل ہاربر دیکھنے کے لیے آپ یہاں اور یہاں ٹچ کر سکتے ہیں یہاں جانئے سپین پر کس طرح مسلمانوں نے صدیوں حکومت کی تھی